کیا فرمائیے گا کیا سندھ حکومت اس واقعے کو دیکھ رہی ہے کیا آپ کی جانب سے کوئی ریسپونس آیا ہے کیا اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے کیا آخر ایسا کیوں یہ اس قسم کی مشکل کیوں پیش آئی سکریہ نیلم سب سے پہرے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو آج ڈاکٹر فرگان صاحب کا انتقال ہوا ہے یہ بہت ہی تکلیف سے معاملہ ہے بہت ہی تکلیف سے معاملہ ہے لیکن میں اس کے اوپر گفتو گو تو ضرور کروں گی لیکن وہ ایک سینئر ڈاکٹر بھی تھے اور کیونکہ اس وقت جو اس وبا کے حوالے سے جو فرنٹ لائن ہمارے ڈیفینڈرز ہیں وہ یہ ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈک یہ تمام سٹاپ ہیں اور اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً کوئی ساڑھے چار سو ایسے ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکز ہیں جو کرونا پوزیٹیف ہو گئے ہیں اور یہ ایک بہت ہی alarming situation ہے ڈاکٹر فرکان صاحب کا انتقال ہوا ان کی اہلیہ کی میں نے گفتو کو سنی اور ابھی میں ایک چینل پر سن رہی تھی ان کی گفتو کو لائیت کال تھی اور صندوق امت و خیر اس کے اوپر معاملات جو ہے وہ دیکھی رہی ہے کہ اس کے پیچھے مطلب کیا عوامل تھے کیا ہوا لیکن انہوں نے جو اس وقت بات بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ وہ انڈرز ہسپتال بھی گئیں وہ ایس آئی ایو ٹی بھی گئیں وہ آخان آسپٹل بھی ایمبلنس میں ڈاکٹر فرکان صاحب اکیلے گئے تھے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا لیکن وہاں کوئی بیڈ آویلیبل نہیں تھا وینٹی لیٹر کی بات ارنے کی وینٹی لیٹر کی اس وقت سٹیج نہیں آئی تھی لیکن دو گھنٹے بعد جہاں حفتالوں میں بیڈ آویلیبل نہیں تھا جب وہ واپس گھر آئے تو وہ بیوش ہو گیا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا دیکھئے میں ایک چیز عرض کروں گی اور شروع دن سے ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور سندھ حکومت کی جانے سے ایک ہی شروع دن سے ارتجا آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے آپ اپنے گھروں میں رہیں کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہسپتال آپ کی ہیلس فیسلٹیز کولیپس ہو جائیں گی وہاں پر ہسپتالوں میں بیڈ آویلیبل نہیں ہوں گے مریضوں کو رکھنے کے لیے اور میرے خالے ڈاکٹر فرکان صاحب کا جو انتقال ہوا ہے وہ ہمارے لئے ایک آئے اپنر ہونا چاہیے